تحریک انصاف کی ملک دشمنی کھل کر سامنے آگئی ہے پی ٹی آئی نے بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر سے مدد مانگ لی ہے آپ کو بتائیں کہ تحریک انصاف کی جے شنکر کو احتجاج میں شرکت کی دعوت چاہتے ہیں کہ جے شنکر احتجاج میں شرکت کریں بیرسٹر سیف نے ایک بیان میں ایسا کہا ہے بھارت سے مدد کا کہنا ملک میں عدم استحکام کو ہوا دینا ہے تجزیہ کاروں کی جانب سے کہا جا رہا ہے جبکہ پی ٹی آئی گناہوں نے عزائم کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہے ماہرین یہ بات واضح کر رہے ہیں اپڈیٹ کریں آپ کو تحریک انصاف ملک دشمنی میں کھل کر سامنے آگئی ہے پی ٹی آئی نے بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر سے مدد مانگی ہے تحریک انصاف کی جے شنکر کو احتجاج میں شرکت کی دعوت چاہتے ہیں کہ جے شنکر احتجاج میں شرکت کریں بیرسٹر سیف نے ایسا کہا ہے دو نجی ٹی وی چینلز پر انٹرویو دیتے ہوئے ان کی جانب سے یہ موقف اختیار کیا گیا ہے بھارت سے مدد کا کہنا ملک میں آدم استحکام کو ہوا دینے کے مترادف ہے تجزیہ کاروں کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے اسی حوالے سے بات کریں گے علی رضا شعف ہمیں جوئن کریں تجزیہ کار بہت شکریہ علی وقت دینے کے لیے کہیے گا یہ بہت ہی ایک اہم بیان ہے یقینی طور پر لیکن جس نہ گھناؤنا یہ بیان ہے اس کی جتنی مضمت کی جائے کم ہے دیکھیں پاکستان تریکی انصاف کے حوالے سے جو دعوے حومت جب بھی آئی ہے وہ کہیں نہ کہ ہمیں لگتر کیونکہ ایک روایتی یہاں پہ trend ہوتا ہے کہ ہندوستان سے جو ہوتیے گاتا ہے لیکن پاکستان تریکی انصاف نے تن دعوے کو سب سابق کبھی شروع کر دی ہے جیسے انہوں نے پارکی سے خارجہ کو مسلسل مسلسل دو تین بار دو مختلف بھی چینلز پر بیٹھ جو وزیر اطلاعات ہیں مشیر اطلاعات ہیں ترجمان ہیں کہ ہمارے دعوت دی کہ آپ ہمارے سجاج میں ہیں اور ہمارے سجاج سے گفتگول کریں آ کر تو یہ تو حکومت کی دعوت ست ثابت کر رہے ہیں کہ ان کے پیچھے جو سارے ہندلرز ہیں جو ساتھ پورا ایلنڈا جو ہے وہ تو ہے ای بلک بشوروں کا اور آپ تینک جب راو فرسن کی چینلز پر بھی جس میں وہ بھارتی صحافیوں سے اسی طرح کی دفعہ کر رہے تھے آپ اس کے ساتھ جوڑ کر دیکھیں ان کے ان بیانات کو جو انہوں نے دعوت دیا ہے ان کو بہت 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 بھی یہاں ہوا کر کے اس تکرار میں شریف بولیں جی اس کو راو فرسن کی اس چیٹ کے ساتھ جو انہوں نے بوڈ سائی پر گفتگو کی تھی کلمت خاپر جو تھے باکستان بھی ان کو بتا رہے تھے کہ پاکستان میں چل پر تونی انقلاب آ رہے تو وہ یہ ساری چیزیں سارے سانے بانے یہ ان تمام چیزیں ملتی ہے اور پھر دیکھیں کوئی بھی سیسی جماعت جو ہوتی ہے قومی دارے میں رہتی ہے وہ کبھی بھی قومی دارے سے باہر میں نکلتی لیکن اس پر جو ان کا رویہ ہے اس سے اتنا بڑا ایونٹ پاکستان میں معاشی ایونٹ ہونے جا رہا ہے اس کو سبتاج کیا جا رہا ہے کانی میں اس کو سبتاج کیا جا رہا ہے یہ آپ کا یا کسی بھی قومی دارے کی سیسی جماعت تو خواب تو نہیں ہو سکتا ہے کہ پاکستان کی کانی میں سبتاج ہو کس کا خواب ہوسکتا ہے جن کو دعوت دے رہے ہیں جو ہے وہ یہاں پر ہمارے درمے سے خداف کریں صحیح اچھا علی رضا شعف کیا اس کی وجہ آپ کو لگ رہی ہے کہ ان کو احتجاج میں شامل کر کے ان کی شرکت کو یقینی بنا کے کرنے کیا جا رہی ہے پی ٹی آئی کا مقصد کیا ہے اس حوالے سے دیکھیں بیٹ آپٹکس ہیں کہ وہ جب ان کو سٹیٹیجی کوئی نہیں ملیس کو انہوں نے جو کا جواب لیتا ہے دینے کے لیے تو انہوں نے کہا یہی کہہ دو کہ وہ فاظر دے چاہ کے خداف کرے تو کرنے کا واضح مقصد جو ہے وہ آپ کے سامنے میں نے پہلے بھی بتایا کہ پاکستان کی ایکانومی وہ بسکلی تو آپ کی ایکانومی کے بار ہے اور کیونکہ بھارت کو جب وہ ایٹم بنا تو ہم نے بھی ایٹمی بانکے کر کے بھارت کو بتا دیا تو بھارت بھی ہمنا ناکابی تشکیر ہے اب دوسری جو جانگ ہے اس میں دنیا میں چندری ہیں وہ ایکانومی کی یہ بارت جاتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ خطے میں وہ خطے کا چودری بننا چاہتا ہے اور پاکستان کی وہ چاہتا ہے کہ پاکستان میں ایکانومی میں جو ہے وہ комнаتکی نہ کرے پاکستان ترقی ہے ایکانومی میں گرو نہ کرے اور اسمROك پاکستان کے لیے بہت بڑیونٹس ہونے ہونے جا رہے ہیں ایکانومی کے حالے سے آپ دیکھیں سٹو کونج کاریششل میں ہونے جا رہا ہے طنی وزیراعظم جو ہیں وہ دس سال بعد پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں تو پاکستان کے لیے بہت اچھی خبریں آ رہی ہیں اکانومی پاکستان کے آگے بڑھنے جا رہی ہے تو وہ مقصد ہے جو ٹارگٹ ہے وہ پاکستان کی اکانومی ہے ادربائی جس سے پہلے اور اس کے بعد بھی تجار کیے جا سکتے تھے کئی ایسے جو واقعات تھے ہیں کئی ایسے جو ہے وہ ایونٹ سے جہاں پر یہ آ کے اپنا ایسی جار ریکارڈ کرتے ہیں لیکن این موقع پر جب یہ ایونٹس ہونے جا رہے ہیں تو اس کا اور کوئی سنگل ون ایجنڈہ آپ مجھے بتائیں آپ کسی کو سمجھ میں نہیں آتا یہ کہہ رہے ہوں الیکشن کروا دیں یہ کہہ رہے ہوں الیکشن کی تحقیقات کروا دیں صرف ایک ایجنڈہ کے جا کے ڈیالا میں عمران سے بات کریں عمران صاحب سے بات کریں کیا مطلب ہے تو ہمیں ایماروں دے دیں اور وہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ آئیں قانون سب کو رون کر سب کو رہا کر دیں اور یہ واپس چلے جائیں تو ان کو پتہ ہے کہ یہ نہیں ہونا تو رفاہ تارگر جو ہے وہ ایکانومی ہے اور وہ ایکانومی کو جو ہے وہ سبتات کرنا چاہتے ہیں سید علی سیچویشن کو کہاں پہ جاتا دیکھ رہے ہیں آپ ایک تو اس بیان کے بعد دوسرا اس وقت جو ملک میں حالات چل رہے ہیں وہی والی بات کے ایک جانب تو غیر ملکی ڈیلیگیشنز آ رہے ہیں بارہ ممالک کے سربراہان یہاں پر آ رہے ہیں اور ایسے میں یہ احتجاج ہو رہا ہے پاکستان کے امیج کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے دیکھیں پاکستان کا یہ جو امیج ہے یہ جو چھوکس ہے جو باشیتا چھوکس ہے یہ بحال کرنے میں صحیح سال کی محنت ہے ہمارے جو ذمہ دران ہیں ریاست کے ان کو بڑی محنت کرنے پڑی ہے اور آپ نے دیکھا پی جی ایم کے دور میں ایسے ای ایفٹی کا جو پلیٹ فارم تھا وہ اس کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان کا جو ایک معاشی سے شخص ہے جب ہمیں دیشت گردی سے جان چھوڑا جی تو اس کے بعد دوسرا ہمارا ٹارگٹ یہی تھا کہ جو یہاں پر معاشی لحاظ سے جو بیرومی سرمایہ کا راتے ہیں ان کو جن جن مشکلات کے سامنا کرنا پڑتا ہے وہ تمام مشکلات دور کرے اور پاکستان کا معاشی سے شخص جائے تو دنیا کی نظر میں ایک اچھا ایسا بنائے تو ان کو یہاں پر فرمایہ کاری کرنے میں آسان ہو لیکن اس وقت جو پھر جب یہ ساری چیزیں ہونے جا رہی ہیں تو ذران یہ تنہاز کرنے میں اس کا مقصد یہ کہ پھولی دنیا میں پاکستان کا جو معاشی سے شخص ہے وہ بگاڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے ایک سیسی جماعتی طرف سے بلکہ اب تو ان کے ازائن بھی سیسی نہیں لگتے کہ یہ میسیج ان کو دے رہے ہیں دنیا کو کہ یہاں پر جویا کو سرمایہ کاری آپ نہ کریں سرمایہ کاری کے لیے آپ کے معاشی پلان کے لیے پاکستان جویا وہ سازدار نہیں ہے تو اور تو کوئی پلان نہیں ہے یہ ہی ہے اور اب دیکھیں وہ کانیات تو انشاءاللہ نہیں ہوں گے کیونکہ جو بھی انہوں نے ملک بھی کروا دیا تھا جب درنا دیا تھا انان صاحب نے دوزار چودہ میں تم تو سب ریاست نے سیکھا ہے تو وہ جو سیکھا ہے اب وہ غلطی دوبارہ دنی دورائی جائے گی اب تو آہلی ہاتھوں سے جو بھی انتشار لانے کی کوشش کرے گا اسے نفتہ جائے گا ریاست پوری تیاری سے دیکھا بھی جا رہا ہے کہ ہانی ہاتھوں سے نمٹا جا رہا ہے اور یہ بھی واضح کر دیا گیا ہے کہ کسی بھی صورت میں اس معاملے کو کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا علی رضا شاہ بہت شکریہ بول نیوز کو وقت دینے کے لیے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے